اسلام علیکم میں ہوں شیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک آڈیوٹیو چینل بھکر نیٹوک پاکستان کے اندر صرف عدلیہ ہی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے بارے میں کوئی نیگٹیو بات نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی بھی نیگٹیو بات کی جائے گی عدلیہ کے حوالے سے تو پھر سخت ریم سزا کو سامنا کرنا پڑتا ہے مگر اب عدلیہ کے حوالے سے ایک ایسی خبر سامنے آئی کہ جس نے عدلیہ کے اوپر جو اعتماد ہے عوام کا اس کو بڑی زیادہ ٹھیس پہنچ آئی ہے اور ایک ایسی کھٹڑی بنی ہوئی ہے کہ جس کا اب جو منتقی انجام ہے وہ بہت نزدیک پہنچ چکا ہے عدلیہ کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے ماضی کے اندر کس طرح سیاست کو خراب کرنے کے حوالے سے فیصلے لیے جاتے رہے ہیں ایک بڑی دلچسپ کہانی سامنے آئی ہے تھوڑی سی میں کہانی آپ کو بتا دیتا ہوں اور سپیشلی چیف جسٹس سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان جو ہے رانہ شمیم جو ان کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی تھی اور ان کا جو ایک پوائنٹ آف ویو سامنے آئی تھا بیانے حلفی سامنے آئی تھا تو اس کے بعد اب تک کیا سیکشیشن چل چکی ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں کس طرح سے پاکستان کے اندر جو عدلیہ ہے اس کو کیا کام کرنا چاہیے تھا اور وہ کس طرح سے اپنا کام چھوڑ کے دوسرا کام کر رہی ہے گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانہ شمیم صاحب اور ان کا جو بیانے حلفی سامنے آیا جس کو جیو نیوز کے جو ایک صحافی ہے انسار عباسی وہ سامنے لائے پھر دوسرے صحافی بھی سامنے لائے اس کے اندر لکھا ہوا تھا بڑی دلچسپ بات لیکی ہوئی تھی کہ چودہ چولائی دو ہزار اٹھارا کو سابق چیف جسٹس میاں ساکر نسار ستائیس رگنی وفت کے ساتھ گلگت بلتستان آئے میرے پاس موجود تھے وہ اور فون کے اوپر وہ مسلسل رابطے کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ ججز کے ساتھ رابطے کر رہے تھے اور ایک پیغام انہوں نے ہائی کورٹ کے جج کو بھیجوایا تھا اس کے اندر مریم نواز اور جو نواز شریف ہیں ان کو زمانت پر رہائی اس وقت تک نہ ملے یعنی کہ جب تک یہ الیکشن جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے اور اگر ایسا ہوا تھا تو یہ انتہائی افسوس ناک بات ہے لیکن اس کے آگے جو کہانی ہے وہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے ساکم نسار میں اس حوالے سے کہا ہے کہ جب یہ قبر سامنے آئی اور میڈیا بھی اوپر چلے ساکم نسار صاحب جو سابق چیف جسٹریس ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا ہے کہ رانہ شریف شمیم جو ہے وہ صرف مجھے بدنام کرنے کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی تھی یعنی کہ ان کی جو مدت ملازمت تھی اس کے اندر توسین ہی ہونے دی تھی اب تب انہوں نے یہ بات کی تو پھر رانہ شمیم صاحب نے بھی بڑے دلچسپ جواب دی ہے اور وہ دلچسپ جواب ایسا ہے کہ جو اس کہانی کو مزید ایک نیا رنگ دے دیتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے دینے کا آخ جیار وہ تو وزیر یاد ان کے پاس ہوتا ہے چیف جسٹریس کے پاس تو ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ جو بات وہ کر رہے ہیں یہ بات بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ بات غلط ہے ناظرین یاد رکھیے کہ آپ کے جو رانہ شمیم ہیں وہ تیس اگست 2018 کو ریٹائر ہوئے تھے اب یہ معاملہ جب سامنے آیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف پر پاکستان مسلملیہ کے نون کے جو عراقین ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور شاہد خاکان عباسی نے ایک ایسی بات کی کہ جو بڑی دلچسپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 6 جولائی کو ناظرین کو سزا ہوئی 13 جولائی کو وہ واپس آئے اور جل چلے گئے اور 16 جولائی کو انہوں نے اپیل دائر کی جو 17 جولائی کو لسٹ ہوئی اور اسی دن ساکم نصار گل گل بلتستان چلے گئے اب جب انہوں نے یہ بات کیا تو وہ شاید بھول گئے تھے یا شاید وہ جھڑ بول رہے تھے کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا یعنی کہ جو ساکم نصار ہیں وہ تو 14 جولائی کو ہی گل گل بلتستان چلے گئے تھے اب اس کیس کے حوالے سے جو ایک اور بڑی اہم شخصیت ہے مراد صحیح انہوں نے بڑی دلچسپ بات کر دی اور یہ اس کیس کو نیا رخ دینے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سابق چیف جسیس ہیں نانا شمیم ان کو 2015 کے اندر نواز شریف کے دور میں لگایا گیا تھا اور اب نواز شریف کے کہنے کے اوپر ہی وہ یہ سارا ڈراما کر رہے ہیں یا انہوں نے یہ جو کام کیا ہے یہ نواز شریف کے کہنے پر ہی کیا ہے لیکن اب تازہ ترین جو سچیشن ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے اس خبر کو شائع کرنے پر جو انسار آباسی ہیں جو بیش شکیل الرحمن ہیں جو آمیر غوری ہیں اور جو سابق چیف جسیس ہیں گلگت بلتستان کے رانہ شمیم ان سب کو شکاس نوٹس بھیج دی ہیں اور ان کے اب جواب جب جمع کروائے جائیں گے تو اس کے حوالے سے پھر جو نئی ڈیلر وہ سام جائے گی مگر ناظرین جو ہماری عدالتیں ہیں ان عدالتوں کا یہ جب ایک پنڈورا بوکس کھلا ہے اس پنڈورا بوکس کو انجام تک پہنچانا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم جیسے عام لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے کیس تو زمینوں کے کیس ہوں یا وہی اور چھوٹے بڑے کیس ہوں وہ دس دس سال چلتے رہتے ہیں پندرہ پندرہ سال چلتے رہتے ہیں انصاف ہی نہیں ہوتے ہیں مگر پاکستان کے اندر پتہ نہیں کون سیعتی غیبی طاقت ہے کہ جو سیاسیوں کے کسی سیاسی کو اگر ڈاؤن کرنا ہو تو اس کے حوالے جو پہ کیس ہوتا ہے اس کے دنوں کے اندر فیصلے ہو جاتے ہیں کسی سیاسی دان کو اب کرنا ہو کسی سیاسی دان کا اچھا نام بنانا ہو تو اس کا فیصلہ دنوں میں کر لیا جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹیز ہوتے ہیں جو ہمارے جڈیز ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں ان کو کیا چیز دیکھ کر ایسا کرتے ہیں کہ جو غریب عمام کے کیسیز ہوتے ہیں دس دس سال چلتے ہیں اور جو ایسے کیسیز ہوتے ہیں ملک کے اوپر جنہیں اثر انداز ہونا ہوتا ہے وہ چٹکیوں میں کر دیا جاتے ہیں اور پھر ان فیصلے کے بعد جو عوام ہے وہ یہ سوچی ہے کہ ہماری عدالتیں بڑا اچھا کام کریں ہماری عدالتیں بہت شاندار کام کریں حالانکہ اسی عوام کے جو کیسیز ہیں وہ لاکھوں کیسیز کتنے کتنے سالوں سے عدالتوں کے اندر پڑے ہوں ہیں تو یہ جو چیز سامنے آئی ہے سیاست کے حوالے سے عدالتوں کا ایک کنیکشن سامنے آئے تو اس کے اندر یہ بات تو بڑی کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں اور ان خامیوں کو اگر دور نہیں کیا جائے گا تو جس طرح ماضی کے اندر آج تک ہم یہ سمجھتے آئے ہیں کہ ہم ووڈ دیتے ہیں اور ہمارے ووڈ سے ہمارے وزیراعظم بن جاتے ہیں ہمارے وزیراعلا بن جاتے ہوتے ہیں یا ہماری حکومتیں وہ بن جاتی ہوتے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمیں پھر آگے بھی قائم رہے گی کیونکہ اگر یہ سچ ثابت ہوتا ہے تو پھر آپ کو اندازہ لگائے کہ پچھلے عدوار کے اندر پاکستانی عوام کو کس طرح مامو بنایا جاتا رہا ہے پاکستانی عوام کو کس طرح طاقتور حلقے جو ہیں وہ ان کو یہ کہتے رہے گا آپ کا ووڈ سے وزیراعظم بن ہے مگر اندر ان کی اپنی گیمیں ہوا کرتی نہیں اور اگر یہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے تو پھر عدالت کو بدنام کرنے کی جو وجہ ہے جو اس کی سزا ہے بدنام کرنے کی وجہ سے جو سزا ملنی چاہے وہ سخت سے سخت درین ہونی چاہے تاکہ جو عوام کا عدالت کی اوپر سے اعتماد اٹھا ہے بہت زیادہ اٹھ چکا ہے اس کو واپس آنے میں مدد ملے